جی میرے ہاتھ میں دی چیلنگ بک ہے جراردین بنکس کی اور یہ بیسٹ بک ہے پوری دنیا میں جس کے اندر بہترین قسم کی جونسہ ہے انفرمیٹیو جونسہ ہے باتیں لکھی ہیں ایگزیبیشن کے حوالے سے صحیح اور یہ وہ چیز ہے جو ابھی بھی ہنڈر پرسن پرفیٹ سعبت ہو رہی ہیں تو ایگزیبیشن میں یہ تھا کہ پہلے ہم بہت درہ سٹیم کی طرف چلے گئے تھے اب ہم واپس ایک سٹائلیش بیٹس کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ ایگزیبیشن کے فیچر کس طرح کی ہونے چاہیے سمپل برڈنگ میں سمجھانا چاہوں گا تو میرے پاس اس کا پورٹل ہے ایگزیبیشن کا ہم شروع کرتے ہیں ہیڈ سے ہیڈ کیسا آنا چاہیے ہیڈ جونسہ ہے وہ آپ کی بیٹس کی نوز سے سٹارٹ ہونا چاہیے دریکشنل فیترنگ اس کی داؤنورڈ ہونے چاہیے اور وہاں سے یہ جتنا میکسیمم اپڑ ہو سکتا ہے اتنا ہی بیٹس ہے تو یہ پوری راؤن شیپ میں ہونا چاہیے اور یہ نوز سے اس کی پینے سٹارٹ ہوکے نوز سے اس کی پینے سٹارٹ ہوکے اس کی نوز سے پینے سٹارٹ ہوکے پروپر راؤن شیپ کے اندر جونسہ ہے اس کا ہیڈ ہونا چاہیے اور اس کے ہیڈ کی تو پینز ہوتی ہیں جس کو ہم ٹاپ انٹ کہتے ہیں وہ جتنی بڑی ہوں گی وہ اتنا ہی بیٹس ہے نمبر ٹو سپورٹس سپورٹس اس کے راؤنڈ شیپ ہونے چاہیے بلکل چوڑے ہونے چاہیے جتنا زیادہ بڑا ہوگا اور چوڑا ہوگا اتنا ہی بیسٹ ہے اور جتنے زیادہ یہ ڈیپ ہوں گے اتنا ہی بیسٹ ہے سپورٹس راؤنڈ شیپ ہونے چاہیے اور ڈیپ ہونے چاہیے نمبر ٹری ہے کہ برز کا برز کا یہ تو جس کو ہم سیمپل ورڈنگ میں اگر ہم کہیں گے جس پیٹ ہے یہ راؤنڈ شیپ نہیں ہونے چاہیے راؤنڈ شیپ برڈ کو ہم کہتے ہیں کوبی برڈ نہیں ہونے چاہیے یہ جو ہے یہ چیز نہیں ہونے چاہیے برڈ بلکل سیدھا ہونے چاہیے آگے سے فلیٹ ہونے چاہیے نمبر ٹری جو انسا ہے میں نے کوئی بتایا کہ آگے سے جونسا ہے اس کا باڈی سٹرکچر بلکل سیدھا ہونے چاہیے اور اوپر کو جانا چاہیے یہ بات یار رکھے گا اس ٹائم جو آپ کے برڈ کے فیٹ فیٹ سے لے کے یہ جو فلائٹ فیدر ہیں جتنا زیادہ اس میں گیپ ہوگا جتنا زیادہ یہ بڑا ہوگا اتنا ہی برڈ آپ کا بیسٹ برڈ شو بینٹ پر پرفارم کرے گا جتنا آپ کا یہ یہ جو فاصلہ یہ کم ہوگا وہ اتنا ہی برڈ جونسا ہوگا وہ شو پر ہائی لائٹ نہیں ہوگا تو یہ آپ کا جو آگے سے بونٹ سکچر ہے یہ لمبا ہونا چاہیے یہ یہاں سے لے کے اور یہ فیدر کی جو یہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کا بٹر کے جو شروع ہو رہا ہے یہاں تک کی جو لیندھ ہے وہ لمبی ہونے چاہیے اور سیدھی ہونے چاہیے یہ آگے سے یہ پیٹ نکلا ہوا نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل فلیٹ ہونا چاہیے سیدھا کوبی برڈ نہیں ہونے چاہیے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹانگیں دو جو ان سے ہے پنجے کی ٹانگیں آگے ہونے چاہیے اور وہ نظر آنی چاہیے جین برڈز کے یہاں پر ایکسٹر فیدر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بفی برڈز ہوتے ہیں یہ بعد یہ آ رکھی گا یہ فیدرز کلیر ہونے چاہیے ٹانگیں ان کی نظر آنی چاہیے اور کلیر ہونے چاہیے پھر اس کے بعد آتی ہے یہ آریا یہ بلکل نیٹ ان کلین آریا ہونا چاہیے یہ بلکل صاف ستران چاہیے اس پر جتنا کم فیدر ہوگا برڈ اتنا ہی زیادہ سٹیلیش ہوگا اور اتنا ہی اس کا کنٹرول فیدر ہوگا ہم یہاں تے ججمنٹ کرتے ہیں کہ جس کا یہاں سے فیدر زیادہ ہو ٹھیک ہے ٹیل کے نیچے زیادہ فیدرز ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برڈز ہونس ہے اس کے باف نیس اس کے اندر ہے اور ہم اس چیز کو مچھا کنٹرول کرنے کی اوشش کرتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ جو ہونس ہے وہ آپ کی ٹیل ہے ٹیل ایسی ہونے چاہیے کہ پوری لائن پہ آ رہی ہونے چاہیے ٹیل کے جو مین پرائمری دو فیدرز ہیں وہ پوری لائن کے اوپر آکے سیدھے آگے آ رہے ہوں اور ٹیل ہنگ ٹیل نہیں ہونے چاہیے ٹیل جو ہونس ہے وہ آگے سے لگے کھلنے نہیں چاہیے وہ ایک بلکل سمیٹری میں ایک لائن میں ایک لیول پہ ٹیل آنے چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ یہ ٹیل سیدھی یوں نہیں آنے چاہیے یہ جو ہے آپ کے برٹس کی ٹیل سیدھی یوں نہیں آنے چاہیے یہ ٹیل تھوڑی سے آگے یوں کرو ہونے چاہیے ٹھیک ہے جس طرح یہ اس روک کے اندر آ رہی ہے اس کے بعد فلائٹ فیدر جو آپ کے فلائٹ فیدر ہیں یہ اس کو کہتے رم یہ جو اس کو کہتے رم آپ کے فلائٹ فیدر ہیں ان کا جو اینڈ لیول ہے جو ان کا اینڈ جہاں پہ وہ ختم ہو رہے ہیں وہ دونوں رم کے اوپر آنے چاہیے اور وہ بلکل یوں لیول پہ ہو کے جو ان سے نا بلکل لیول پہ ہو کے رم کے اوپر جو ان سے ہے ان کو آگے جا کے ان کو جو ان سے ہے وہ کمبائن ہونا چاہیے اگر یہ رم سے آگے جا کے کروس ہو جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ایک فالٹ ہے اگر یہ رم سے اوپر جا کے یہاں پہ آگے کروس ہو جاتے ہیں تو یہ بھی برڈ کا فالٹ ہے تو آپ کے فلائٹ فیدر جن برڈوں کے فلائٹ فیدر رم کے اوپر آکے ختم ہوتے ہیں وہ بڑے سٹیلیش برڈ ہوتے ہیں اور جن برڈ کے رم سے نیچے فیدر گجیں وہ بھی فالٹ ہے یا جن کے آگے جائے کروس ہوتے ہیں وہ بھی فالٹ ہے تو آپ کی جو فلائٹ فیدر ہیں وہ پورے رم کے اوپر آکے آکے کلوز ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور یہ جو فلائٹ فیدر کا جو یہ جو فلائٹ کا بٹ ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جتنا زیادہ فاصلہ زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی اچھا ہے اس کے بعد آتی مارکنگ اس کی جو مارکنگ ہے یہ کلیر ہونی چاہیے شیپس میں ہونی چاہیے راؤنڈ شیپ میں ہونی چاہیے پھر اس کے بعد آتا اس کا سٹینس شولڈر کے چوڑے ہونی چاہیے ایک باڈی بلڈر کی طرح شولڈر چوڑے ہونی چاہیے شولڈر چوڑے ہوں گے جتنے زیادہ چوڑے ہوں گے وہ اتنا ہی برڈ شو بینچ پہ بہترین پرفارم کرے گا گلکل صحیح ٹھیک ہے اور اس میں سمپل جونسہ ہے آپ کا یہ چک پیچز جو چک پیچز ہیں وہ آپ کے یہاں پہ جو ناشپاتی شیپ اس کو کہتے ہیں جونسہ ہے پرابر جونسہ ہے وہ اس نے چک پیچز نے آپ کا جو اینڈ والا سپورٹ ہے جو یہ دو سپورٹ ہے چک پیچز نے اس کو پرابر کور کرنا چاہیے یہ چک پیچز ہونا چاہیے اور یہ بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے چک پیچز پارچلی کور دی آوٹر سپورٹ یعنی کہ چک پیچز ہونتے ہیں وہ آپ کے آوٹر سپورٹ کو پارچلی کور کرتے ہیں تو یہ اس چیز کے اندر سمپل سے چیزیں ہیں کہ آپ کا برڈ کو بھی نہ ہو ڈریکشن فیدر ہوں گا اچھا اب ہم بات کرتے ہیں فیدرز کی سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے کہ فیدرز کیسا ہونے چاہیے فیدرز آپ کے برڈ کے انتہائی کنٹرولڈ ہونے چاہیے بف فیدرز نہیں ہونے چاہیے آپ کے فیدرز آپ نے کرنا کیا ہے ایکزیبیشن میں باڈی جتنی بڑی کر سکتے ہیں کریں اور جتنے فیدرز چھوٹے کر سکتے ہیں اور فیدر چھوٹے کریں بڑی باڈی چھوٹا فیدر تو آپ کو سٹیلش بڑڈ بریڈ کرانے چاہیے اور کوشش کریں کہ بھائی آپ اپنے فیدرز کو انٹرمیڈیٹ فیدر یا کنٹرول فیدر میں لے کے چلیں ٹھیک ہے آپ اس میں جو اگر آپ کے بف فیدر ہیں فیدرز کنٹرول ایزیلی ہو سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ جونزا چھوٹا فیدر لگائیں اور ہر سال ان کو چھوٹا فیدر لگا کے ان کو سمیٹری میں لے کے آئیں بلکل صحیح